بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو دکھا یہ رہا ہوں کہ دن میں تو چلو بہت مشکل ہے لیکن رات میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کہیں وائٹ یہ سنو پڑی ہے اللہ کہ زیادہ اتنی نہیں ہے یہ تقریباً آدھا انچ یا پونہ انچ یا ایک انچ ہوگی سڑکوں پہ پڑی جو مین روڈ ہیں وہ تو کلیر ہو گئے لیکن جو سٹریٹیں ہیں ان میں یہ پڑی ہے اور اس پہ یہ ہے کہ بس جیسا کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایزے مسلمان ہونا اور اس کے بعد اللہ پہ یقین کہ اللہ کے سہارے پہ ہی میں ابھی باہر نکلا تھا تھوڑی دیر پہلے ویڈیو بنانے سے تو جب میں پاؤں رکھتا تھا زمین پہ تو میرے پاؤں فسل جاتے تھے تو میں نے اندازہ لگایا کہ اگر گاڑی کو اس طرح تھوڑا سا بھی گنجیش نہ ملے یا بریک تھوڑا سا سختی سے لگائی جائے تو یہ انتخائی مشکل گئے تو پہلے علاقے میں نارمل جو ہے وہ چلا رہا تھا کوئی حالانکہ بریک کے ساتھ رک بھی رہی ابھی بھی رک گئی ہے لیکن اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کب کہیں پہ بھی یہ آگے چلی جائے نہ رکے جب میں اسے روکنا چاہوں تو تو جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں یہ آئیس برف وغیرہ زیادہ ہے بڑی احتیاط سے اور چلو یہ جو وائٹ ہے یہ تو نظر آ جاتی ہے باقی رہی بلیک آئیس وہ بہت سارے دوست میں نے ایک بار پہلے بھی بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بلیک آئیس کیا ہوتی ہے بلیک آئیس نہیں ہوتی بیسکلی آئیس تو ہمیشہ پانی سے بنتی ہے اور یہ وائٹ ہی ہوتی ہے لیکن بلیک آئیس اس وقت ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ بلیک روڈ ہے روڈوں کا رنگ جو ہے وہ لک یتار کی وجہ سے بلیک یا پتر جو اس میں سٹون ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلیک ہوتا ہے جب یہ بلیک روڈ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر پانی یا شبنم یا کتھوڑی بوتی بارش ہے تو ویدر جو ہے مائنس میں چلا گیا ہے تو وہ اس کے اوپر جم گیا ہے تو پانی کلیر ہوتا ہے پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے تو اس کا کلر نہ ہونے کی وجہ سے بلکل absolutely آپ کو بلکل کلیر نظر آئے گا نیچے تک روڈ لیکن وہ دیکھنے میں پتا نہیں چلے گا کہ بلیک آئیس ہے یعنی کہ وہ آئیس بنی ہے کیونکہ اس کا روڈ کا جو گراؤنڈ ہے وہ تو بلیک ہے نا تو وہ dangerous کیونکہ اس کا پتا نہیں چلتا اور بندہ اس میں یقین میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جب وہ اس کے روکنا ہو یا کہ کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل اور especially سنو میں یا جس طرح یہ جمعی سڑکوں پہ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہی نہیں کہ اللہ کے سہارے پر ایسا ہی ہے بلکل کوئی کنٹرول نہیں ہوتا سٹیرنگ ویل پہ یا کہ بریک پہ بس یہ اللہ تعالی محفوظ رکھے سب کو تو جہاں پر یہ معاملات ایسے ہیں یوروپہ یا کہ ہمارے نادروں نے رہی ہے وہاں پر بھی بچیے جو بھی دیکھ رہے ہیں بڑی احتیاط سے تو چلو انشاءاللہ دعاو میرا یاد رکھنا یہ نائٹ کی ویڈیو جو نائٹ کی انفرمیشن سنو کے مطلقہ آپ کے ساتھ شیئر کی پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تب تک پی جی اجازت